ولادت با سعادت اور حیاتی طیبہ کے چالیس سال ولادت با سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیعہ بنی حاشم کے اندر نو ربی الاول سن ایک عام الفیل یوم دو شمبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے اس وقت نو شیروان کی تخت نشینی کا چالیس ماں سال تھا اور بیس یا بائیس سپریل پانچ سو اکتر عیسوی کی تاریخ تھی علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اور محمود باشا فلکی کی تحقیق یہی ہے ابن سعاد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے امام احمد نے حضرت عرباز بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضبون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے بیش خیمے کے طور پر ظہر بھی زیر ہوئے یعنی ایوانی کسرہ کے چودہ کنگورے گر گئے یہ مجوس کا آتش قدہ تھنڈا ہو گیا بہر سادہ خوشک ہو گیا اور اس کے گرجے منحدم ہو گئے یہ بے ہیخی کی روایت ہے لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا ہے ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھیجوائی وہ شادہوں پر ہاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکریہ آدھا کیا اور آپ کا نام محمد تجریز کیا یہ نام عرب میں معروف نہ تھا پھر عرب دستور کے مطابق ساتھویں دن قتنہ کیا آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبدالعصد مغزومی کو بھی دودھ پلایا تھا بنی ساد میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور آساب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارے ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت عبی زوائب کی حوالے کیا یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی یہ قاتون تھی ان کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزی اور کنیت ابو کبشا تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتے تھے حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاحت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے عبداللہ، انیسہ، حضاپہ یا جزامہ انہی کا لخب شیمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہرے بھائی تھے وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب بھی دودھ بلانے کے لیے بنو ساتھ کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے آپ کو دودھ پلا دیا اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرِ رضائی بھائی ہو گئے ایک سبیبہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعید کی اس عورت کے تعلق سے رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپائے حیرت رہ گئی تفصیلات انہی کی زبانی سنیے ابن ساخ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعید کی کچھ عورتوں کے خافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی یہ قہد سالی کے دن تھے اور قہد نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا میں اپنی ایک سپید گذی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بھی لگتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے میں اپنی گذی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قاپلہ تنگ آ گیا خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہیں بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئیں تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا جب واپس کی باری آئی تو میں نے اپنی شوہر سے کہا خدا کی خسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا حضرت حلیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنی دیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنٹ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا پھر دونوں سو گئے حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دوس سے لبریز ہے انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہائیت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی خسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا خافلہ روانہ ہوا میں اپنی اسی خستہال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا لیکن اب وہی گدھی خدا کی خسم پورے خافلے کو کٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا یہاں تک کہ میری سہلیاں مجھ سے کہنی لگیں اوہ ابو زعیب کی بیٹی اری یہ کیا ہے ذرا ہم پر مہربانی کر آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تُو سوار ہو کر آئی تھی میں کہتی ہاں ہاں بخدا یہ وہی ہے وہ کہتی وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے پھر ہم بنو ساد میں اپنے گھروں کو آگئے مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روح زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قہد زدہ تھا لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی ہم دوحتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا حتیٰ کہ ہماری خوم کے شہری اپنے چرباہوں سے کہتے کہ کمبختو جانور بہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرباہہ لے جاتا ہے لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ اس بچے کے دو سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا یہ بچہ دوسرے بچے کے مخابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ دو سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھی لا ہو چلا اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی میں نے کہا کیوں نہ آپ میرے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے غرض ہمارے مسسل اسرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا واقعہ شق صدر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاحت ختم ہونے کے بعد بھی بنو ساد ہی میں رہے یہاں تک کہ بلادت کے چوتھے یا پانچمیں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر پٹکا اور سینہ چاک کر دل نکالا پھر دل سے ایک لوٹھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قدل کر دیا گیا ان کے گھر کے لوگ چھٹ پٹ پہنچے دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا ماں کی آغوش محبت میں اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا چنانچہ آپ چھ سال کی عمر تک بالدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے ادھر حضرت آمینہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرف جا کر ان کی خبر کی زیارت کریں چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی میت میں کوئی پانچ سو کلومیٹر کی مسافت دے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں ایک ماہ تک قیام کر کے واپس ہوں لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھی یہ بیماری نے آ لیا پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مخام ابوہ میں پہنچ کر رہلت کر گئیں دادا کے سائے شپقت میں بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شپقت کے جذبات سے تپ رہا تھا کیونکہ اب اسے ایک نیا چھرکہ لگا تھا جس نے پرانے زخم کو کریت دیئے تھے عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی سلوی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی چنانچہ خسمت نے آپ کو تنہائی کے جس سہرہ میں لا کھڑا کیا تھا عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑھوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش پچھایا جاتا ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے فرش پر نہ بیٹھتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے ابھی آپ کم عمر بچے تھے آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو بخدا اس کی شان نیرالی ہے پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے اپنے ہاتھ سے پیٹ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے آپ کی عمر ابھی آٹھ سال دو مہینے دس دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سائے شپقت اڑ گیا ان کا انتخال مکہ میں ہوا اور وہ وفاظ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبود طالب کو جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے آپ کی کفالت کی وسیعت کر گئے تھے شفیق چچا کی کفالت میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حقیق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا مزید عزاز و احترام سے نوازا چالیس سال سے زیادہ عرصے تک قوت مہچائی اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی جگہ آ رہی ہے روح مبارک سے پیزان بارہ کی طلب ابنیہ ساکر نے جلہما بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا لوگ قہد سے دو چار تھے خوریش نے کہا ابو طالب وادی قہد کا شکار ہے وال بچے کال کی زد میں ہیں چلیے بارش کی دعا کیجئے ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برامت ہوئے بچہ عبر آلود سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گھنہ بادل ابھی ابھی چھٹا ہو اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی بیٹ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھوا دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھا میں کہا تھا جس کا اردو ترجمہ ہے وہ خوبصورت ہیں ان کے چہرے سے بارش کا پیزان طلب کیا جاتا ہے یتیموں کے ماباں اور بیباؤں کے محافظ ہیں بحیرہ راہب بعض روایت کے مطابق جن کی اصنادی حیثیت مشکوک ہے جب آپ کی عمر بارہ برس اور ایک تفصیلی خول کے مطابق بارہ برس دو مہینے دس دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بسرہ پہنچے بسرہ ملک شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے اس وقت یہ جزیرت العرب کے رومی مغبوزات کا دار الحکومت تھا اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہی رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا جب قافلے نے مہا پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجہ سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوساف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہیں اللہ انہیں رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجے گا ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھکنا گیا ہو اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی پھر میں انہیں مہرے نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندے کے نیچے گری یعنی نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہوس سے خطرہ ہے اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی میت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا جنگ فجار آپ کی عمر پندرہ برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانا تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے قریش اور کنانا کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا کیونکہ وہ اپنے سن و شرک کی وجہ سے قریش اور کنانا کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا پہلے پہر کنانا پر قیس کا پلہ بھاری تھا لیکن دو پہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانا کا پلہ بھاری ہو گیا اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے ہلف الفضول اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے زیقات میں ہلف الفضول پیش آئی چند قبائل قریش یعنی بنی حاشم بنی متلب بنی اسد بن عبدالعزہ بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا احتمام کیا یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ سن و شرق میں ممتاز تھا اور آپس میں اہد و پیما کیا کہ مکہ میں جو بھی مسلوم نظر آئے گا خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور بعد میں شرق رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عبض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر دور اسلام میں اس اہد و پیما کے لیے مجھے بلائی جاتا تو میں لبیک کہتا اس معاہدے کی روح اسبیت کی دے سے اٹھنی والی جاہلی حمیت کے منافی تھی اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبیت کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور آز بن بائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کا حق روک لیا اس نے حلیف قبائل عبدالدار مغزوم جمع سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی اس کے بعد اس نے جبل ابو خبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشار پڑے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی اس پر زبیر بن عبد المتلیب نے دور دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہیں ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے خبائل جمع ہو گئے پہلے معاہدہ تیکیہ اور پھر آز بن بائل سے اس زبیدی کا حق دلایا جفا کشی کی زندگی انفوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا البتہ یہ خبر متباطر ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعید کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی مکہ میں اہل مکہ کی بکریاں چند خیرات کے عباس چراتے تھے پچیس سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لئے ملک شام تشریف لے گئے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت قوائلت ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لئے دیتی تھی اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ تے کر لیتی تھی پورا خبیلہ قریش ہی تاجر پیشا تھا جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رازگوئی امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لئے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر عجرت آپ کو دیں گی آپ نے یہ پیشکش خبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ کی شیری اخلاق بلند پایا کردار موضوع انداز فکر راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت قدیجہ کو اپنا گمگشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا اس سے پہلے بڑے بڑے صدار اور رئیس ان سے شادی کے خواہ تھے لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت ممبا سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی انہوں نے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا اس کے بعد شادی ہو گئی نکاح میں بنی حاشم اور روسہ موزر شریک ہوئے یہ ملک شام سے واپسی کے دو مہینے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں بیس اونٹ دیئے اس وقت حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال تھی اور وہ نصب و دولت اور سوج بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل قاتون تھی یہ پہلی قاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری قاتون سے شادی نہیں کی ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی پھر زینب رضی اللہ عنہ رخیہ رضی اللہ عنہ امہ کلثوم رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ پیدا ہوئے عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زبانہ پایا مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں لیکن حضرت پاتمہ رضی اللہ عنہ کے سبا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا حضرت پاتمہ رضی اللہ عنہ کی بفات آپ کے چھے ماہ بعد ہوئی کعبہ کی تعمیر اور حجرِ اسود کے تنازے کا پیسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا پہتیسوہ سال تھا کہ خوریش نے نئے سرے سے خانہِ کعبہ کی تعمیر شروع کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چہار دیواری کی شکل میں تھا لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی نوحات تھی اور اس پر چھت نہ تھی اس قیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چورا لیا اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیوانیں پھڑ گئیں تھی ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہِ کعبہ کی طرف تھا اس کے نتیجے میں خانہِ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا اس لیے خوریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ وہ مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے اسے رنو تعمیر کریں اس مرحلے پر خوریش نے یہ متفقہ پیصلہ کیا کہ خانہِ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے اس میں رنڈی کی عجرت سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے نئی عمارت کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی بالآخر ولید بن مغیرہ مغزومی نے ابتدا کی جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آپت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا اور جب قبائدِ ابراہیم تک تھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علاہدہ علاہدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے تعمیر شروع ہوئی باخوم نامی ایک رومی میمار نگران تھا اور جب عمارت حجرِ اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجرِ اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و انتیاز کسے حاصل ہو یہ جھگڑا چار پانچ روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت قون قرابہ ہو جائے گا لیکن ابو عمیہ مغزومی نے یہ کہ کر پیسلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی اللہ کی مشیعت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر جب آپ ان کے خریب پہنچے اور انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازعہ قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں انہوں نے ایسا ہی کیا جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا یہ بڑا معقول فیصلہ تھا اس پر ساری قوم راضی ہو گئی ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی اس لیے انہوں نے شمال کی طرف کعبہ کی لمبائی تقریباً چھے ہاتھ کم کر دی یہی ٹکلا حجر اور حتیم کہلاتا ہے اس دفعہ خوریش نے قابے کا دروازہ زمین سے قاسا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں جب دیواریں پندرہ ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر چھ ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور قابہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل کا ہو گیا اب قانہ قابہ کی بلندی پندرہ میٹر ہے حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں دس دس میٹر ہیں حجر اسود مطاف کی زمین سے دیرڑ میٹر کی بلندی پر ہے دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں بارہ بارہ میٹر ہیں دروازہ زمین سے دو میٹر بلند ہے دیوار کے گرد نیچے ہر چہار جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نماز زلے کا گھیرا ہے جس کی اوسط انچائی پچیس سنٹی میٹر اور اوسط چوڑائی تیس سنٹی میٹر ہے اسے شازِ رما کہتے ہیں یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز ہے لیکن خوریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا نبو وز سے پہلے کی اجمالی صیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفررخ طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتِ فکر، دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنِ فراست، پختگی، فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حضِ وافر عطا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیل خاموشی سے مسلسل غور و قوض دائمی تبکیر اور حق کی قرید میں مدد لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب، اخل اور روشن پترس سے زندگی کے سیغے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جن قرافات میں یہ سب لطپت تھیں ان سے سخت بیزاری محسوس کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے برنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی مونہ لگایا آستانوں کا زبیحہ نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تیوہار اور میلوں، تھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی آپ کو شروعی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوث نہ تھی حتیٰ کہ لا تو عزا کی خسم سننا بھی آپ کو گبارا نہ تھا اس میں شبا نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا چنانچہ جب بعض دنیاوی تمدعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمدہ ہوئی تو انائیت ربانی دخیل ہو کر رکاورت بن گئی ابن عصیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے دو دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالی نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاورت ڈال دی اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرائیا کرتا تھا اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کرلوں اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے لوگوں نے بتلایا فلا کی فلا سے شادی ہے میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بن کر دیا اور میں سو گیا پھر سورج کی دمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مربی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہبند اپنے کندے پر رکھ لو پتھر سے حفاظت رہے گی لیکن آپ زمین پر جا گرے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں اپاقہ ہوتے ہی آواز لگائی میرا تہبند میرا تہبند اور آپ کا تہبند آپ کو بان دیا گیا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیرین کردار پازلانہ اقلاق اور کریمانہ آداد کے لحاظ سے ممتاز تھے چنانچہ آپ سب سے زیادہ با مربت سب سے خوش اخلاق سب سے معزز ہمسایہ سب سے بڑھ کر دور اندیش سب سے زیادہ راست گو سب سے نرم پہلو سب سے زیادہ پاک نفس قیر میں سب سے زیادہ کریم سب سے نیک عمل سب سے بڑھ کر پابند احد اور سب سے بڑے امانت دار تھے حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوالِ سالحہ اور قسالِ حمیدہ کا پی کرتے اور جیسا کہ حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے تہیر دستوں کا بندوست فرماتے تھے مہمان کی میز مانی کرتے تھے اور مسائبِ حق میں ایانت فرماتے تھے موسیقی موسیقی